دعا کمیل اور میں گزارش کروں گا جو لوگ بہار ہیں اندر تشریف لائیں کیونکہ مجلس کا آغاز ہو رہا ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں ابباس حسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سلام پیش کریں ابباس حسن صاحب فرمحمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلوات برمحمد والے محمد پکاری زینہ غریب رو رو یتیم کہتے ہیں ہے لوگ ہم کو بتا ہم یتیم کہتے ہیں ہے لوگ ہم کو نہ ہم اتنا نہیں رولا بابا سدا تم اپنی سنا او بابا بابا کہاں کہاں سدھارے ہوا او بابا بابا یتیم کہتے ہیں اے لوگ ہم کو پچھاڑ کھا دے اے بھائی شبر پر حسین روتے ہے پیٹ کر سر ملے نہ کس تیہ خاک مو پر یتیم ہم کہتے ہیں لوگ ہم کو ستم ہے یاب تراب کیسا ہوا ہے جینا عذاب خطاب کیسا دیا ہے تم نے خطاب کیسا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو کو نکل کے تربت سے آؤ امہ ہمیں گلے سے لگا امہ کو کہاں کہاں بابا کہاں ہے بابا بتا امہ 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 یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو جہاں میں اب جی کہ کیا کرے ہم ہم فلق کا کن سے گلا کرے ہم کہو کہاں تک سنا کرے ہم ہم یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو نائب نے ملج میں نے رحم کھایا ستم کا تیر ہے تمہیں لگایا اُٹھا ہے جب سے تمہارا سایا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو اجل نانا سے بھی چھڑایا رہا ناما باپ ہم بھی سایا ہم آج کہیں خدا آیا یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو بتا یا مرتضی کہاں ہو یتیم کہتے ہیں لوگ ہم کو ہم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں گزارش کروں گا لطفی نقوی محمد محمد صلوات 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 موسیقی بولتے ہی روزہ کمر باندھی اجل پر اس شب کبھی سہن میں گئے حجر کے اندر ہم سائے کو ہر بار ندا دیتے تھے روکہ خیدر کی سواری سوئے پھر دوس چلی ہے جاگو یہ شب خدر شب خدر جاگو یہ شب خدر شب خدر ہی ہے کل سوم نے روکر کہا واہ حسرتوں دردہ کیا بیٹیاں اب سبر کرے آکو بابا کس طرح یقی تُم کو ہوا اپنی اجل کا فرمایا جو ارشادِ بھائم فرمایا جو ارشادِ بھائم ہوگا دو روز ہے دنیا میں بس اب خود ہمارا ایک ایسویں کو اٹھے گا تابو ایک ایسویں کو اٹھے گا تابو ایک ایسویں کو اٹھے گا تابو ہاں ہر گھر میں صدا ہوگی کل ہائے علی کی کل روتی ہوئی آئے گی آ روح نبی کی حالت میرے غم میں نہ بجا ہوگی کسی کی کل آئے گی آ لاش پہ کل آئے گی آ لاش پہ امبر کے کل آئے گی آ لاش پہ امبر کے وسیع ایک ایک کل شیعہ بھی سر کھولیں گے اور اہلِ حرم بھی زہرہ کی صداعی کا پن بھاڑیں زہرہ کی صداعی کا پن بھاڑیں زہرہ کی صداعی کا پن بھاڑیں مشتاقِ خضا گھر سے چلے سیدے خوشزاد تسبیح بکب جمع ہوئے ڈھوڑی پیسا آداد وہاں شہنِ ازادی یہاں کی سب نے منا آجا بل تستا ہو ہے در سے سرب راز ہمیشہ یا رب رہے دنیا میں یہ آواز یا رب رہے دنیا میں یہ آواز ہمیشہ پھر با دے ازا کان میں آواز یہ آئی اے شیعوں ختل ہوئے ہاں کی دھوائی اے شیعوں علی ختل ہوئے ہاں کی دھوائی اس لوحے سے آگا ہاں ہوئی ساری خدا آئی چہروں پہ نبی ذاتی ہونے کا چہروں پہ نبی ذاتی ہونے کا ساری خدا آئی جنت سے نبی پھاڑ کے دامان کفر نائے سر پیٹے مسجد میں حسین اور سر پیٹے مسجد میں حسین اور حسین یا نائے بابا موسیقی کہا لہو پہلے تو چہرے پہ لگایا پھر دونوں نے ماں بین کلیم ان کو اٹھایا لے کر جو چلے رونا اللہ علی کو پہ تایا شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا شبیر نے پوچھا تو یہ حیدر نے سنایا رونا یہ ہے جب حلق تو چھو کٹوائے گا پیارے کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے ک ng کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے ک کوئی تیرا لاشا نہ اٹھا لائے ک پیارے سب رو تے ہوئے دھوڑے کے لاشاں وہی آیا اجرے میں یداللہ کو مسنت پہ لٹایا عباس کو عباس کی مادر نے بنایا صدقے کی طرح گرد علیس کو پھر آیا اور بولی کہ یا رب میرے والی کو شفا دے صدقے یہ پسر دیتی ہمارس کو بچا لے جزاکاللہ جزاکاللہ لطفی بھائی اور جساتی خوصورت انداز سے مرسیہ پیش کر رہتے مولا آپ کی آپ کو اس کی جزا دے حضرات آپ کو علم ہے قبلہ نے کل کی مجلس مجلس نے بتایا تھا اور موضوع ہے علم اور ہدایت علم اور ہدایت کے موضوع پہ جو مجلس کل سے شروع ہوئی ہیں وہ اکیس رفضان تک ہوں گی حالانکہ قبلہ کے ایک مجلس شبوں کے بعد بھی ہے اس کا اعلان بعد میں ہے تو اس سے پہلے کہ میں قبلہ کو دعوت دوں دو تین اشار ان کے استقبال کے لیے قبلہ کے استقبال کے لیے پیش کرنا چاہوں گا بلا وسیلہ ان کے موضوع سنگوز تخفیق ہے بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونتے ہو خدا بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونتے ہو خدا نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر وہ جنگ جو حضرت علی سے لڑی گئی تا حق پہ کون وہ حق آنے تم بتاؤ مگر تا حق پہ کون وہ حق جانے تم بتاؤ مگر یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر اور نبی کی فوج میں تھے سورما بہت لیکن نبی کی فوج میں تھے سورما بہت لیکن ملینا فتحہ کبھی تیرے حیدری کے بغیر ملینا فتحہ کبھی تیرے حیدری کے بغیر اور خدا رسول کتاب خدا تھی کافی مگر نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر اب آوازہ سے دارشیں ایک آواز بلند صلوات کے ساتھ تبلہ و کعبہ کا استقبال کریں اور محمد و آل محمد صلوات اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ دروت برلی جی محمد و آل محمد و آل محمد استغفر اللہ ربی و عطب رہا اعوذ باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ اللہ لزی لم یدد صاحبتا ولا ولد ولم یقل لہو شریک فی الملک ولم یقل لہو ولی من الظلم وقبرہو تقبیرا اللہ اللہ السلام علی رسول کریم المقی المدنی الام صاحب الوقار والسفین المدفون بیرز المدینہ بالقاسم المصطفی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا علیہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فقط قول السبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُلُوا لَّذِينَا قَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلْ قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْقِتَابُ صلواتِ محمد وآلہ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ دعا ہے رب قائنات بسط کے ذکر محمد وآل محمد اس فشہ ازاقہ بچھایا جانا منتظمین کی اگاوش سپونسر حضرات کی محنت آپ تمام مومنین و مومنات کا اس میں شریک ہونا پروردگار عالم اپنی بارگاہ علی میں قبول و منظور فرمائے آل محمد کے ذکر کے صدقے میں پروردگار عالم جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں انہیں قبول و منظور فرمائے سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت اتا فرمائے سبھی مومنین خصوصا جو انتہائی مشکل حالات میں دنیا کے مختلف قطوں میں جی رہے ہیں پروردگار سبھی کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے پروردگار ماہ مقدس کی ہماری عداد کو اپنی باہدگاہ میں قبول و منظور فرمائے ہمارے گناہانے صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرمائے امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق اتحاد پیار محبت خلوص و خوت مودد کی دولت اتا فرمائے ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس دینِ آل محمد کو اس عشقِ آل محمد کو اس ولاو عزاو عبادتِ آل محمد کو پروردگار ہماری نسلوں میں جاری اور ساری فرمائے ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دینِ آل محمد پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرہمین سمیت ہم سب کو شفاعتِ محمد و آل محمد سے بہر مند فرمائے ایک بابا سے بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اگر زحمت نہ سمجھیں تو آگے آگے تشیف لیاتے ہیں درود پڑھتے ہوئے بہت سارے گیب کھانی تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے ہوئے آگے دوستان پیچھے سے اٹھ کے آگے تشیف لیاتے ہیں زحمت کیجئے تھوڑی سی درود پڑھتے ہوئے آگے تشیف اللہم صلی علیہ جزاکل آجائے بابا سے بلند درود پڑھنے محمد و آل محمد اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد پھر بھی درود پڑھئے گا محمد و آل محمد جزاکل اجازت اجباد کا آغاز کیا حضراتی صاحب علم اور ہدایت کے معنی سے یہ آج کی ہماری دوسری نشست جو مطالب کل کی شم میں آپ حضرات کے گوشت گزار کیا تقریباً وہی چہرے ہیں تو یقیناً دوستان کے ذہنوں میں اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ موجود ہوتا ارضی کیا کہ پروردگارِ عالم سنائے مولاِ امیر کا راہ رسولِ خدا کی رسالت کے وسیلے سے پروردگارِ عالم یہ بتا رہے ہیں انسانیت کو کہ اگر کوئی رسولِ خدا ختمیِ مرتبت حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ان کی رسالت کا انکار کرے گا تو اس سے سرکارِ رسالت کی عظمت پر ایک لمحے کے لئے کوئی حرف نہیں آنے گا اس سے آپ کی ڈیوائن پروفیٹ وڈ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اللہ نے جو آپ کو رسالت اتا کی ہے اللہ نے اس کے دو گواہ رسولِ خدا کے قرار کی یہ دو گواہ ہیں جن کی گواہی پہ رسول کی رسالت کھڑی ان میں سے پہلا خود ذاتِ توحید ہے وہ ذاتِ مقدس جو بھیجنے والی ہے انبیاء کی جو خالقِ کائنات ہے جو رازق ہے جو خالق و مالک ہے جس نے یہ کائنات کا سارا سلسلہ خلق کیا رہا ہے وہی ہمارا رازق و مالک ہے وہی یوہی و ایمیت ہے اسی نے نعمتِ حیات دی ہے وہی نعمتِ موت دے گا اسی نے رسول کو خلق کیا ہے اسی نے رسول کو رسالت سے سرفراز کیا ہے اور وہی گواہِ رسالت ہے اور دوسرا وہ جس کا نام نہیں لیتا خدا مگر کمال ایسا بیان کر دیتا ہے کہ سوائے اس کی ذات کے کوئی اور محسوس ہی نہ اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے دیکھیں گواہوں کی گواہی پر جب کوئی شے کھڑی ہونا تو اس کا مطلب ہے وہ شے تب تک سلامت رہے گی جب تک گواہوں کی گواہی سلامت ہے اس کا مطلب ہے رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا کون آپ کا کلمہ پڑتا ہے کون نہیں پڑتا بس دو کو تصدیق کرنی چاہیے ایک خدا کو ایک اسے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے توجہ فرما رہے ہیں پہلی ذات توحید ہے اس نے واضح فرما دی کہ اے حبیب ان سے کہہ دے قل قفا باللہ شہیدم بینی وبینکو تمہارے اور میرے ماں بین میری رسالت کی گواہی کے لئے اللہ کافی ہے پھر ومن عندہ علم الكتاب اور وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے کل جہاں بات تمام ہوئی تھی کہ پہلا گواہ ہے ذات توحید تو اس کا مطلب ہے اب وہ دوسرا جو بھی ہے وہ کوئی مخلوق ہے کیونکہ خالق سے ہٹ کے جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اس کا مطلب ہے وہ جو بھی ہوگا وہ جو بھی ہوگا وہ خالق تو نہیں ہے وہ اس کی مخلوق ہے سرکار مصطفیٰ خود تو ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ کی رسالت ہی کی تو گواہی ہے اس کا مطلب ہے وہ جو بھی ہے وہ خدا بھی نہیں ہے وہ مصطفیٰ بھی نہیں ہے وہ جو کوئی بھی ہے وہ مخلوق میں سے ہے ویسے کمالِ رسالت ذرا دیکھئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے حبیبِ کبریہ کا مقام کیا ہے دو گواہ ہیں ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے خدا کے ساتھ کہیں کوئی کہیں کھڑا شریک نظر آئے شرک ہو جاتا ہے اللہ جانے ذاتِ مصطفیٰ کیا ہے جس کے گواہوں کی فہرست میں خالق و مخلوق بے اقوت نظر آئے مگر احتمالِ شرک بھی نہ ہو اسے محمدِ مصطفیٰ گئے اللہ صلی علیہ محمدِ محمد اس کے گواہوں کی فہرست میں خالق و مخلوق بے اقوت موجود ہے دو گواہ ہیں ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے ایک پروردگارِ عالم کی ساتھ ہم نے کل بھی دیکھیں میں نے کل بھی عرض کیا نا یہ تو آپ کا ذوق ہے کہ آپ کسی ہستی کو تصور کر رہے ہیں میں نے تو ابھی تو بات ہی نہیں کی ہاں خدا نے خود کو پہلا گواہ کرا دیا کل جہاں بات حجم ہوئی تھی کہ حضور اگر گواہی دینی پڑ گئی تو کیا خالق آئے گا خالق کہیں ہے نہیں جو آئے گا توجہ ہے جی تو مگر گواہی کون دے گا گواہ تو اس نے دیکھنا ہے جو مخلوق میں سے ہوگا کافروں کے سامنے کھڑے ہو کر کون کہے گا میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کا رسول ہے وہ دوسرا دے گا خدا نے خود کو کیوں گواہ کرا خدا نے گواہی کے میار کو بلند کر دیا اگر پہلی ذات توحید ہے پہلا اللہ ہے دوسرا کم از کم کوئی ایسا لسان اللہ ہونا چاہیے بولے وہ تصور خدا کا ہو اگر پہلا اللہ ہے دوسرا کم از کم کوئی ید اللہ ہونا چاہیے پہلا کوئی اللہ ہے دوسرا کوئی ازناللہ ہونا چاہیے پہلا اللہ ہے دوسرا کوئی وجلہ ہونا چاہیے صرف میار کی بات ہے اب عالم اسلام نے تفسیر کی کل جہاں ہماری بات بلکل تمام ہوئی کہ انہوں نے قرآن پہلا گواہ اللہ ہے دوسرا قرآن ہے جبکہ قرآن کلامِ الہی ہے اور پہلا اللہ ہے تو دوسرا گواہ کلامِ الہی نہیں ہو سکتا کیونکہ کلامِ الہی بھی اللہ ہی کی گواہی تصور ہوگی توجہ فرما رہے ہیں مگر ارز کیا تھا کہ لطف ہے کہ اگر علی کی جگہ کسی کو رکھا تو قرآن ہی لانا پڑا اب کئی اور بھی زہمتیں وہ بھی زہمتیں ہیں ہو سکتا ہے کوئی دوست میرا اس سے تفسیر میں پڑھے تو وہ اندازہ کرے گا کہ بعض نے علماء اہل کتاب تک لکھ دیا دیکھیں جب آپ مولا علی سے بھاگتے ہیں تو کہاں کہاں گرتے ہیں توجہ فرما رہے ہیں دیکھئے حق کو جب نہ تسلیم کیا جائے نہ تو خدا زلیل کر دیتا ہے اس پیشانی کو جو حق کے آگے نہ چھکے پھر وہ ہر در پہ چھکتی دکھائی دیتی مولا امیر سے بھاگے تو دیکھیں یہاں تک ہو گیا انہیں کہاں سب علماء اہل کتاب علماء اہل کتاب چونکہ وہ ساری کتب کا علم رکھتے ہیں چونکہ وہ ساری کتابوں کا علم رکھتے ہیں لہٰذا وہ گواہی دیں گے کہ یہ اللہ کا رسول تاجو کی بات ہے اچھا یہ گواہی دیں گی کہ یہ اللہ کا رسول ہے یہ گواہی کیسے دی جائے گی اشہدو انہ محمد رسول اللہ اگر وہ یہ گواہی دے دیں گے تو کیا علماء اہل کتاب رہ جائیں گے توجہ فرما رہے ہیں جی وہ رسول کے ہوتے بھی علماء اہل کتاب ہیں اس کا مطلب ہے وہ تو گواہی دیتے ہی نہیں توجہ فرما رہے ہیں جی یہی تو گواہی دینی ہے کہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ اگر انہوں نے یہ گواہی دے دی تو کیا وہ علماء اہل کتاب رہ جائیں گے اب اندازہ ہوا مفسرین کو ہزیان ہو گیا توجہ فرما رہے ہیں جی جب حق سے بھاگے تو یہ حشر ہوتا ہے اچھا کمال دیکھئے جب یہ آیت اترینا رسول نے بھی کتنا لطف لیا اس آیت کا دیکھئے گا فضائل امیر کا لطف لینا بھی اصل میں سنت رسالت ہے توجہ ہے جی یہاں بیٹھے ہوگے دوست افطار کے بعد لطف لیں یا نہ لیں رسول اللہ بہت لطف لیتے ہیں مولا امیر کے فضائل کا یہی وجہ ہے جب یہ آیت اترینا پیمبر نے اس کی تفسیر ہی نہیں فرمائی پیمبر نے اس کی تفسیر نہیں فرمائی بتا دیا میرے دو گواہ ہیں ایک اللہ اور ایک وہ جو ساری کتاب کا علم رکھتا that's it رسول نے اس کے آگے بتایا ہی کچھ نہیں مگر دیکھیں کمال دیکھو کہیں آپ جا کر کسی مکتب کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں آپ کے مقاتل کی تفسیر میں تو یہی تفسیر ملے گی اس کے علاوہ تفسیر ہی کوئی نہیں ہے اس کی تفسیر اس دن نہیں فرمائی جب یہ سورہ رات کی آخری آیت اتری نہیں جب سورہ نمل کی چالسویں آیت اتری آپ کبھی کسی عالم سے یہ موضوع نہیں سنیں گے بڑا معروف مضمون ہے یہ مولا امیر کے فضائل پہ کہیں آپ پڑھیں گے نہیں کہیں آپ سنیں گے نہیں مگر جب تک کہ سورہ نمل کی چالسویں آیت میں شامل ہو جائے وہ کیا تھا جناب سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے اور تخت بلکیس کو منگوانا تھا تو آپ نے اپنے اہل دربار سے پوچھا ہاں بھئی کون لے کر آئے گا پروردگارِ عالم نے سورہ نمل کی چالسویں آیت میں ایک شخصیت کا ذکر کیا نام وہاں پر بھی نہیں لیا فرمایا قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابُ وہ گولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا اَنَا عَاقِقَ بَحِی قَبْلَ اَعْتَضَ عَلَيْهِ اس نے کہا سرکار میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں صرف اتنی ایسے اس نے کہا جی مجھے اتنی محلت دے دیں کہ جتنے میں آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا اور ہوا بھی یہ ہے ادھر اس نے کہا ادھر تخت سامنے آیا سلمان مسکرا کے کہنے لگے حَازَ مِنْ فَضْلِ رَبِّ یہ میرے رب کا فضل ہے توجہ فرمارے ہیں ساتھ جس دن یہ آیت اترینا اس دن ایک مرتبہ جب رسول نے بتایا کہ دیکھو میرا بھائی سلمان پریمبر اس طرح سے انہوں نے اوفر کیا کون لے کر آئے گا تو وہ بولا قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ مِنَ الْكِتَابِ تو وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ حصے کا علم تھا کہ سرکار میں لے کر آتا ہوں تو جب یہ بار تمام ہو اس وقت صحابہ کو یاد آیا ایک اور آیت میں بھی تو کوئی بات آئی تھی ہاں وہ بھی تو آیت اتری تھی جس میں کوئی ساری کتاب کا علم رکھتا تھا وہ گواہ رسالت تھا دیکھئے صحابہ کی بھی کتنی خوش قسمتی ہے ڈائریکٹ رسول سے علی کے فضائل سنتے تھے تو وجہ فرمارے جی اس وقت صحابہ نے طرف کے کہا یا رسول اللہ یہ کون تھا جس نے سلیمان پہ امبر کے دربار میں کہا کہ میں لے کر آتا ہوں اور سرکار یہ بھی تو بتائیے پھر وہ کون ہے جو آپ کا گواہ ہے ساری کتاب کا علم رکھتا ہے اس دن رسول نے فرمایا وہ جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا ہے وہ میرے بھائی سلیمان پہ امبر کا وارث عاصف پہ امبر کیا تھا اور جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ میرا بھائی علی ابن عبی طالب کی ذات میں جزا کرتا ہے جزا کرتا ہے یا جزا کرتا ہے سلام سلام محمد توجہ فرما رہے ہیں ساری محمد یعنی کم مسکم چلیں میں بڑی سادگی سے بات عرض کرنا چاہوں گا کم مسکم ایک بات تو پتا چل گئی یہ آیات کو ملا کر مولا امیر کے فضائل پڑھنا خطیبوں کی بدد نہیں مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے توجہ ہے جو رسول اللہ بھی مولا امیر کے فضائل کا لطف لیتے ہیں خدا کی جزاں توجہ فرما رہے ہیں جو رسول نے بتایا سنو وہ میرا بھائی سلیمان کا وارث عاصف تھا عاصف کا بھی نام قرآن میں نہیں آنے مولا امیر کا نام کی قرآن ہے یہ بڑی حکمت کی بات ہے بلکہ اکثر تو دوستان کو اس پر مسئلہ ہوتا ہے نام نہیں آگیا اتنی معاملات واضح تھے تو نام کیوں نہیں آگیا تحت کی بات ہے جنہیں وجود گوارہ نہ ہوئے انہیں نام گوارہ ہوتا ہے توجہ فرما رہے ہیں تحفظ قرآن توجہ فرما رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں کیونکہ عموماً گزشتہ لوگوں سے لوگوں کو بغض نہیں رہتا مگر جو موجود ہوتے ہیں ان سے حسد سامنے آجتا جو گزشتگان ہوں ان کے متعلق کوئی پلان کرے نہ کرے مگر جو موجود ہونا حسد گوارہ نہیں کرتا اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسِ اَلَمَا آتَاهُمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِهِ پروردگان نے فرمایا میں نے جو اپنے فضل سے آلِ محمد کو عطا کیا ہے آلِ ابراہیم کو یہ بدبخت اس سے حسد رکھتے ہیں جو حسد ان کے جسموں تک خنجر و تلوار لے آیا کیا وہ قرآن میں تحریف نہ لے کر آتا توجہ فرما رہے ہیں جو یہ عظمتِ قرآن یہ تحفظِ قرآن کا تقاسہ تھا کہ نام نہ آئیں مگر صفات ایسی بیان ہوں کہ سوائے ان کی ذاتِ مقدس کے کہیں انسانیت کی توجہ ہی نہ جائے توجہ فرما رہے ہیں اب اس میں دیکھئے نکتہ بڑا گہرا ہے اور بڑا لطیف ہے آپ دیکھئے اس میں ہوتا کیا ہے پروردگار نے صفت بیان کی مصوف کا نام نہیں دیا کہا وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے کچھ ہیسے کال نہیں تھا اس نے کہا سرکار میں یہ کام کرتا ہوں پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ آصف نے کہا کہ گو کہ آصف کا نام آ بھی جاتا تو مسئلہ نہیں ہونا تھا مسئلہ وہاں ہونا تھا اگر مولا علی کا نام آ جاتا آصف سے کس نے جا کے دشمنی کرنی تھی مگر خدا نے آصف کا نام بھی نہیں دیا کیوں؟ کیونکہ آصف کا ذکر مانا نہیں رکھتا تھا آصف کے بہانے عظمت کسی اور کی بتانی تھی میرے ساتھ ہیں کہ نہیں دوستان توجہ چاہوں گا دیکھئے اس بات کو سمجھے گا اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ ہیسے کالم رکھتا تھا نام کیوں نہیں لیتا پروردے دیکھئے علماء نے ایک کلیہ بیان کیا اگر میں بیان کر پایا لطف بہت آئے گا انہیں فرمایا ایک کلیہ ہے تعلیق الحکم بالوسط مشعر بالعلیت اگر کوئی حکم مصوف کی بجائے صفت کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہے اس حکم کا تعلق اس مصوف نے صفت کے ساتھ آئے دیکھئے یہ سمجھنے کی بات ہے میں سادہ کر کے انتہائی سادہ بیان کرتا ہوں ویسے بھی افطار کے بعد مشکل بات کرنا خامخواہ خود کا نقصان کرنے والی بات ہے اور وہ بھی ورکنگ ڈے کے بعد افطار کے بعد ظلم عظیم ہے میں سادگی سے بھیان کرتا ہوں حضور اگر حکم دیا جائے علماء کی عزت کرو علماء کی عزت کرو اب اس کا مطلب کیا ہے حضرت فلاں 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 ان کی احترام کی بات ہو رہی ہے نہیں حکم دیتے ہوئے مصوف کا نام نہیں ہے صفت کے ساتھ حکم ہے اس کا مطلب ہے جس میں بھی صفت علم ہے اس کے احترام کا حکم دیا جا رہا ہے اب اس سے زیادہ میں کیا آسان کر سکتا ہوں آپ سے کہا جائے استاد کی عزت کرو اب اس کا کیا مطلب ہے ایک فلاں استاد ان کی نہیں ہر وہ جو پڑھا دے کیونکہ جب حکم دیا گیا تو حکم میں کسی صاحب کا نام نہیں آیا بلکہ صفت آئی تھا حکم کا تعلق صفت کے ساتھ ہے اس کا مطلب ہے جو کوئی پڑھا دے گا اس کا احترام کیا جائے دوستو مشکل بات تو نہیں ہے نا دی پروردگار نے فرمایا کون لے کر آیا وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا یہ نہیں کہ آصف لے کر آیا یہ حقیقت تھا کہ آصف لے کر آیا تھا مگر آصف بن برخیہ کا نام نہیں لیا فرمایا وہ لے کر آیا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا آ لے کر آنا ہے کوئی خیالی چیز ہے کوئی ہوائی چیز ہے نہیں ایک سولڈ تخت ہے لکڑی کا ہوگا لوہے کا ہوگا جس طف کا بھی بنا ہو ایک سولڈ تخت ہے یمن سے اٹھانا ہے فلسطین پہنچانا ہے یہ کون سی ڈی ایچ ایل سرویس اتنی جلدی کام کرتی ہے توجہ فرما رہے ہیں جو ایک سولڈ شے کو وہاں سے ملک یمن آپ کو پتا ہوگا ملک یمن کہاں ہے یمن کے بعد سعودی عرب آئے گا بیچ میں عراق آئے گا آگے شام آئے گا پھر جا کے فلسطین آئے گا سوچے یمن کہاں ہے فلسطین کہاں ہے سولڈ تخت ہے اور کتنی سپیڈ پہ توجہ فرما رہے ہیں جو یہ نہیں ہے کہ آپ کی پرائم سبسکرپشن ہے تو آپ کو دو ماہ پہلے لا دیں گے نہیں صرف اتنی جلدی کہ پلکیں جھپکیں تو آ جائے فلما رہو مستقر پالا اندہاد امن فضل ربی اور اتنا کہا پلک جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک آگ سیکنڈ سے بھی آدھا سیکنڈ ایک دم ابھی اس نے کہا اور سامنے تخت موجود تھا جناب سلمان نے کہا آزا من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے حضور وہ طاقت کیا تھی کہ یمن سے سولنٹ تک اٹھا کر پلک جھپکنے میں فلسطین آ گیا اگر پروردگار کہتا آصف نے کہا تو پتہ چلتا یہ بات یہ طاقت یہ قدرت یہ ولایت آصف کے ساتھ مقصود تھی پر کہا وہ بولا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا تھا کہ میں لے کر آتا ہوں اس کا مطلب ہے چونکہ موصوف کی بجائے صفت آئی ہے اس کا مطلب ہے یہ قدرت یہ ولایت یہ طاقت یہ ولایت تقوینیاں جو آصف کو حاصل تھی یہ اس کے جسم کی بدولت نہیں تھی اس علم کی بدولت تھی جو وہ کتاب میں سے رکھتا تھا توجہ فرمارے ہیں حضور اب پتہ چلا علم ہے باعث طاقت علم ہے باعث ولایت تو مجھے ایمان سے بتائیے گا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا ہو وہ تو کہیں کا تک پلک جھپکنے میں کہیں لے آتا ہے تو اس کے فضائل پہ تو شک ہونا ہی نہیں چاہیے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے کیسے ممکن ہے اشارہ کرے اور سورج بلٹ کے نہ آجائے بھوکر مارے اور مردہ کھڑا نہ ہو جائے توجہ فرمارے ہیں صاحبہ جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھتا ہے وہ دخت لے کر آ رہا ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے وہ سورج لے کر آ رہا ہے توجہ فرمارے ہیں جی اس کا مطلب ہے علم ہے باعث طاقت اس کا مطلب ہے علم ہے باعث قدرت اس کا مطلب ہے علم ولایت عطا کرتا ہے اس کا مطلب ہے علم میں وہ طاقت اور عظمت ہے اس کا مطلب ہے جب بھی موجزات کی بات آئے گی تو اس کا محرک پیچھے علم میں تلاش کیا جائے گا توجہ فرمارے ہیں جی اس کا مطلب ہے علم وہ طاقت عطا کرتا ہے یہی بجائے حضور اللہ نے ایسا تعلق جوڑا ہے ہدایت کا اور علم کا کہ جب بھی ہاتھی کی پہچان کروائی ہے کسی اور صفت سے نہیں کروائی کروائی ہے تو صفت علم کے ساتھ کروائی ہے جہاں کل بات کا آغاز ہوا تھا آپ سوچیں مولا امیر اتنے قرآنک فضائل ہیں علی سارے چھوڑ کر وہ بھی تو آیتیں تھیں جن میں شجاعت علی کا ذکر تھا وہ بھی تھی جن میں عبادت علی کا ذکر تھا وہ بھی تھی جن میں زہد علی کا ذکر تھا مولا امیر نے اپنی کسی اور صفت والی آیت کو اپنی پسندیدہ قرار نہیں دی فیورٹ آیت وہ بیان کی جس میں علم علی کا ذکر ہے تو مجھو فرما رہے ہیں سوچیں علم کیوں اللہ نے آپ دیکھیں آپ کے لئے معاملات آسان ہی ہوتا ہے اس مضمون کو سمجھنا بہت ہی آسان ہے سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی حادی کا تعرض کروایا حادی علی کا جسے ہدایت کرنی تھی اللہ نے اس کو سب سے پہلے نہ اس کے حسن کا ذکر کیا نہ عبادت کا نہ طاقت کا نہ حشمت کا نہ شوکت کا نہ دولت کا نہ فوجوں کا نہ لشکر کا اگر آدم کا تعرف کروایا تو علم کے ساتھ کروایا تب وجہ فرما رہے ہیں پروردگار واضح کر رہا ہے کہ میری نظر میں ہادی کون ہے ہدایت کس کا بنتا ہے اس کو ڈسکس کرنا کیوں لازمی ہے کیونکہ آسان بن برخیہ کو بھی اگر یہ کام کروایا گیا تو اس کا بھی ایک مقصد تھا دیکھیں سلمان بن برخیہ دیکھیں ذرا علم اور ہدایت کا تعلق دیکھئے گا جناب سلمان پر امبر نے آصف سے بھی پہلے قرآن نہیں ہمیں بتایا آصف سے پہلے کسی اور نے بھی آفر کی اس سرکار میں لے کر آتا ہوں آصف سے بھی پہلے کروایا کیوں پہلے کروایا کیونکہ یہ چالیسویں آیت ہے سورہ نمل کی جس میں آصف بن برخیہ نے کہا میں لے کر آتا ہوں مگر انتالیسویں آیت اس سے ایک آیت پہلے تھرٹی نائنٹھ آیت میں قولا افریتم من الجلی انا آتی کب ہے قبل ان تقوم من مقام کا و اینی علیہ لقبی ان امین جنوں میں سے ایک جن بولا سرکار میں لے کر آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر بیٹھیں و اینی علیہ لقبی ان امین میں صاحب قوت بھی ہوں امانت دار بھی ہوں توجہ فرمان ہے جن تھرٹی نائنٹھ آیت میں اس کی اوفر ہے فورٹیتھ آیت میں جنابِ آصف کی تو اس کا مطلب ہے اس نے پہلے اوفر کیا اس کو کیوں نہیں اجازت ملی بھئی اصول ہے جو پہلے ہاتھ اٹھا دے بھئی جو پہلے ہاتھ اٹھا جو پہلے آئے وہ پہلے پائے جب دیکھیں اوفر کرتے ہوئے یہ تو نہیں کہا ہاں جی صرف آصف ہاتھ اٹھائے اجھے کون لے کر آئے گا اس بیچارے نے پہلے ہاتھ کڑا کیا تھرٹی نائنٹھ آیت میں اس کا ذکر ہے وہ کہہ رہا ہے سرکار میں لے کر آتا ہوں وَإِنِّي عَلَيْهِ لَا قَوِيٌّ نَمِين میں صاحبِ قُوَت بھی ہوں امانتار بھی ہوں اس کا مطلب ہے وہ بتا رہا ہے مجھ میں ٹیلنٹ ہے یہ نہیں ہے میں کہیں راستے میں ادھر ادھر کرتوں گا یہ نہیں ہے غلط ایڈریس پر پہنچے گا یہ نہیں ہے کہ راستے میں گر جائے گا بلکل مطمن رہیں قوی امین صاحبِ قُوَت بھی امانتار بھی توجہ فرما رہے ہیں جب کسی کو کوئی ذمہ داری دیں یہ دو اصول لازمی دیکھ لیا کریں اس میں صلاحیت ہے کہ نہیں بس اتنا نہیں امانتار بھی ہے کہ نہیں توجہ ہے جی یہ دونوں چیزیں بڑی ضروری ہوتی ہیں خالی صلاحیت دیکھ کے کسی کو کوئی اہمی کام نہ دیں اس میں یہ بھی دیکھیں امانتداری بھی ہے کہ نہیں وہ یہ کام کر بھی سکتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے اور آیا وہ امانتدار ہے کہ نہیں یہ بھی دیکھنا ہے اس نے کہا میرے میں دونوں صلاحیتیں ہیں میں یہ لے کر آوں گا جنابِ عاصف نے اس پہ توجہ نہیں دی اور جیسی آج کتنی دیر لگتی ہے کھڑے ہو کر بیٹھنے میں کتنی دیر لگتی ہے چلیں انہوں نے کہا پلک جھپکنے میں اس نے کہا کھڑے ہو کر بیٹھنے میں دو سیکنڈ کا فرق لگ جانا پہلے بولا تھا دیلی رکھ لیتے تھا ابھی اہلِ دربار میں سے بیٹھتا تھا سلمان کے پاس تھا کون افریت من الجن کم از کم ایک بات تو واضح ہو گئی نبیوں کے درباروں میں صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتا توجہ فرما رہے ہیں دوستہ کیونکہ وہ تو کل کے ہے نا تو بڑے جن بھوت بھی وہی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ افریت من الجن وہ جنوں میں سے تھا اس نے کہا سرکار میں لے کر آتا ہوں نہیں اسے اجازت دی کیوں آ سکتے اچھا یہاں مکتب تشیعیوں کی تفسیر اٹھائیں یہ اہلِ سنت کی دونوں نے ایک ہی جواب دیا جہاں کہ یہ سوال ڈسکس ہوا ہے کہ عاصف کو کیوں اختیار ملا جن کو کیوں اجازت نہ ملی جبکہ اس نے پہلے اوفر کیا ایک ہی بات کی اور کمال بات کیا مفسرین نے اسی پہ لطف آ جانا چاہیے انہوں نے کہا صاحب صرف تخت منگوانہ مقصد نہیں تھا اگر تخت منگوانہ ہی مقصد ہوتا تو جس کے اہلِ دربار میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ کوئی پلک چھپکنے سے پہلے لارہا کوئی اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے لارہا وہ تو ارادہ کرتا تک سامنے ہوتا توجہ ہے جی بھئی جس کے اہلِ دربار اتنے کمال ہیں سوچے وہ خود کتنا صاحب اختیار ہوگا تو کہا اصل میں اصل میں منگوانہ تخت مقصد نہیں تھا وہ تو سلمان بھی ارادہ کرتے ہیں فقط وارث کی پہچان کروانی تھی توجہ فرما رہے ہیں جی یعنی فقط وارث کی پہچان کروانا مقصد تھا نہیں تو سوچیں جس کے اہلِ دربار میں اتنا ٹیلنٹ ہے حضور وہ خود کتنا صاحبِ قدرت ہوتا مگر اصل میں صرف پہچان کروانی تھی پہچان ہونی تھی وارث کی کہ بادِ سلمان کون حادی ہوگا اللہ نے اس کی صفتِ علم بیان کی وہ ہوگا جو کتاب میں سے کچھ حصے کا علم رکھے گا تو جو کچھ حصے کا علم رکھنے پر وارثِ نبی بن جاتا ہے تو جو رسول کے بعد ساری کتاب کا علم رکھتا ہے اسے چھوڑ کے کیسے کسی جاہل کو بنایا جائے گا جو گھر والوں سے پوچھ کے مسئلے بیان کرتا ہے اللہ صلی علم محمد 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 اے آر توجہ فرما رہے ہیں ساہم وارث کی پہچان کروانا مقصد جبکہ وہ کہہ رہا ہے میرے میں ٹیلنٹ ہے کہا تو رکھ اپنا ٹیلنٹ اپنے پاس توجہ ہے جی ڈاک چونکیاں بنوا دینا تھانے بنوا دینا سڑکیں بنوا دینا یہ پنجاب کی وزارتِ عالی نہیں خلافتِ رسول ہے توجہ فرما رہے ہیں حضور خلافتِ رسول کے لیے لازم ہے کہ جو جوہر رسول میں موجود ہو وہی وارث میں ہونا چاہیے یہ جنوں کی فنکاریاں دکھانے کی جگہ نہیں ہے یہ صاحبِ مدینہ تولیل کا علم دکھانے کی جگہ کسی کو ٹیلنٹ دیکھ کر نہیں یہ وضیعت کی جا سکتی ہے جب وہ ہستی موجود ہے جو ساری کتاب کا علم رکھتا ہے یہی وجہ ہے جب پرودگاں نے فرمایا انجا علم فالحرز الخلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں سب سے پہلا اطراز ہادی کائنات کے اوپر کیا ہوئے سب سے پہلا اطراز ملائکہ نے کہا یہ تو انہیں بنائے گا جو خون بہا دے گا اس نے کہا کہ ان کو بنانے جا رہا ہے یہ تو زمین پہ دنگا کرے گا خون بہا دے گا بات تو ان کی ٹھیک تھی بالکل بات درست نہیں مگر پرودگار کو چاہیے تھا پرودگار کہتا آدم اپنا کردار پیش کر آدم بتا تو کتنا پرامن ہے آدم انہیں بتا انہیں لیکچر دے انہیں بتا انسانیت کتنی بلندی پہ ہے فرمایا نہیں تمہیں اطراز ہے آؤ علم کا مقابلہ کر لیتے ہیں توجہ ہے جی وہ کہہ رہے ہیں پرودگار کو اسے بنانے جا رہا ہے یہ تو زمین پہ دنگا اور فساد کرے گا وَنَا ہمُنُ نُصَبْ بِهُ بِهُمْ دِ وَنُقَدْ دُسُلَقَ جبکہ ہم دی تصویح و تقدیس کرتے ہیں پرودگار نے کہا اچھا آدم عبادت کر کے دکھا دو پرودگار کہتا ہے انہیں اپنی تصویحوں پہ ناز ہے آدم ذرا کھڑے ہو جاؤ مسلح عبادت پہ دیکھیں اور یہ تمہیں اندازہ کریں انسان عبادت کس شان سے کرتا ہے کہا نہیں تمہیں ناز ہے اپنے کردار پہ تمہیں اطراز ہے اس کے کردار پہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں وَعَلَّمَ الْعَدْمَ الْأَسْمَاكُ اللَّهِ سُمْ عَرْدُهُمَ الْمَلْمَلْاكَةِ فَقَالَ عَمْبِعُونِ بِاسْمَائِ حَوْلَا اِنْكُنْتُمْ صَدِقِينَ کہا چلو پھر علمی مقابلہ کر لیتا ہے توجہ ہے جی جیسے علمی مقابلے کی بات آئی لا علم لَل اِلَّا مَا عَلَّمْتَ کہنے لگے یا اللہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے بتا رکھا توجہ فرمارے ہیں جی حادی کے اوپر پہلا اعتراض ہوا اللہ رب العزت نے نہ کردار سے جواب دیا اس کا نہ حادی کا کردار دکھایا نہ عظمت عبادت دکھائی جبکہ مسئلہ کس چیز کا تھا غور طلب بات ہے اِنی جَعْلَمْ فِي الْعَرْجِ الْخَلِفِ خدا فرمارے ہیں میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں ملائکہ اعتراض کر رہے ہیں کردار ٹھیک نہیں ہوگا یہ زمین پہ دنگو فساد کرے گا پروردگار فرمارے ہیں اس کا علم دیکھ اس کے علم سے پہچانو اسے بات ہو رہی حادی کی اس نے کرنی ہدایت بات ہے خلافت کی ویسے وہ نہ تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی ایڈمنسٹریشن سے مقابلہ ہوتا پروردگار بتاتا یہ کتنا اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے کیونکہ خدا نے یہ تو نہیں فرمایا میں زمین پہ پیش نماز بنانے جا رہا ہوں میں مولانا بنانے جا رہا ہوں زمین پہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں وہ کیا کہہ رہے ہیں یہ تو دنگو فساد کرے گا ہم تیری تسبیح اچھی کر لیتے ہیں آپ کے خیال میں یہ ملائکہ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی خدا فرما رہا ہے میں خلیفہ بنا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تسبیح اچھی آتی تا جو کی بات ہے پروردگار نے کبھی یہ کہا کہ میں پیش نماز بنانے جا رہا ہوں پروردگار نے کب فرمایا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں دیکھ ہم تسبیح اچھی کر لیتے ہیں تضجح فرما رہے ہیں حضور ہم تسبیح اچھی کر لیتے ہیں یہ عبادت کا خلافت سے کیا تعلق آیا اگر آپ یہ کہیں کہ ملائکہ نے کوئی ایسی بات کی جو فکری طور پر درست نہیں لگتی تو آپ کو ملائکہ کی عقل پر شرک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ملائکہ کی عقل پر شرک کر رہے ہیں آپ ملائکہ کی تفہیم پر شرک کر رہے ہیں آپ فہم ملائکہ پر شرک کر رہے ہیں پروردگار فرما رہے ہیں انہی جائل انفل ارزل خلیفہ میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو کرے گا دنگا و فساد مناہن نصف پہ ہو پہ حمد اکمان و قدس ہم تیری تسبیح و تقدیز کرتے ہیں یہ تسبیح کا خلافت الہیہ سے کیا تعلق ہے بات پہنچ رہی ہے حضور کاش آپ کی خاموشی خلیفہ بنا رہا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم تیری تسبیح کرتے ہیں تسبیح تو عبادت ہے عبادت کا خلافت سے کیا ربط ہے اس کا مطلب ہے کوئی تو ربط تھا مگر پروردگار نے فرمایا اسے بھی ایک طرف رکھو وہ علم بھی رکھتا ہے جو تم نہیں رکھتے ٹھیک ہے یہ بات درست ہوگی مگر کوئی تو تعلق ہوگا تسبیح کا خلافت کے ساتھ نہیں تو ملائکہ نے یہ سوال گندم جواب چاہنا والا معاملہ تو نہیں ہو سکتا کہ خدا خلافت کی باتیں کر رہے ہیں وہ تسبیح کی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے باقی میار خلافت چھوڑ دیجئے جتنے بھی ہوں کم از کم ملائکہ کی نظر میں بھی خلیفہ خدا ہونے کے لیے میار تسبیح پورا اترنا ضروری ہے توجہ فرما رہے ہیں جو باقی میار چھوڑ دیجئے مگر کم از کم ملائکہ اب جا کر علماء سے پوچھیں تسبیح کسے کہتے ہیں یہ خدا کی تسبیح سے مراد کیا ہے تسبیح اور تقدیش سے کہتے ہیں یہ جو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جو ہم دانے چلاتے ہیں ہاتھوں میں اسے تسبیح تسبیح کا معنی یہ تسبیح کا لفظ اس پہ سا دکاتا ہے جس کی پیشانی ایک لمحے کے کروڑوے حصے کے لیے بھی سوائے ذات توحید کے کسی کے سامنے جھکی نہ ہو توجہ فرما رہے ہیں صاحبہ جس میں یہ صلاحیت ہو کہ اس کی یہ پیشانی کبھی شرک سے داگدار نہ ہوئی ہو وہ میار تسبیح پہ بیٹھتا ہے خدا فرما رہے ہیں میں زمین پر خلیفہ بنانے جا رہا ہوں ملائکہ کہہ رہے ہیں سرکار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں یعنی یہ ہمارا جوہر ہے کہ ہم سوائے تیرے کسی کے آگے کبھی چھکے ہی نہیں ہیں اس کا مطلب ہے خلیفہ کون ہو سکتا ہے کون نہیں ہو سکتا ہر کوئی اپنے میار ایک طرف رکھے مگر اس میں کم از کم ایک جوہر ضرور ہو اس کی پیشانی کبھی زندگی بھر میں سوائے خدا کے کسی کے سامنے نہ چھکی ہو ہمارے میار چھوڑے جا کر عالم اسلام سے پوچھیں وہ کہتے ہیں فقط ایک ہی ایسا ہے حضرت علی کرم اللہ ہو وجہ ہو جس کا چہرہ سوائے خدا کے کسی کو جھکائی اللہ اللہ محمد یا توجہ فرمانے ہیں صاحبہ یعنی میار ملائقہ پر سوائے ذاتِ گرامی علی ابن ابی طالب کے کوئی متفقہ علی خلیفہ ہے ہی نہیں امت اسلام توجہ فرمانے ہیں بہت ہوں گے بہت 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 مگر بد قسمتی سے دو دو سال نہیں چالیس چالیس سال بتوں کے آگے پڑے توجہ ہے جی فقط ایک پیشانی خلفاء میں سے ایسی ہے عالم اسلام کے پاس جو جب چکی ہے ذات توحید کے آگے ہی وہ کہہ پروردگار اس کے کردار میں یہ مسئلہ ہو جائے گا یہ تو خون بہائے گا یہ تو زمین پہ دنگا اور فساد کرے گا پروردگار فرما رہا ہے اچھا آؤ پھر علم کے میدان میں آجائے اس کا مطلب ہے ہدایت کا تعلق باقی اصاف کے ساتھ بعد میں علم کے ساتھ پہلے کا نالج ہے ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تُو نے بتا رکھا لا اور اللہ سے سجا دیا انہوں نے اپنے جملے کو لا علم لنا الا ما علم تنا لا اور اللہ لا کے انہیں بتا دیا ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں سوائے اس کے جتنا تُو نے بتایا ہے علام علی نقی نکن مرہوم پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے خدا کی قسم اتنا لطیف جملہ انہوں نے خرمائے نا یہاں وہ کہتے ہیں شاید یہ وہی کھڑی تھی تب سے ملائکہ کا یہ وظیفہ بن گیا کہ جب بھی انسان کو اس کی عظمت کی میراج پر دیکھانا تو بس وہ لا اور اللہ کی تصویح شروع کر دیتے تھے یہی وجہ ہے جیسے ہی انہوں نے کسی انسان کو میراج فضائل پر اللہ صلی اللہ حمد مال تو حضور علم کا ہدایت کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہے علم ہی باعث سے ہدایت ہے علم ہی باعث سے طاقت ہے علم ہی باعث سے دلائیت ہے جہاں علم کی صفت نہیں ہے وہاں کوئی اور رتبہ تسلیم کیا ہی نہیں جان سکتی کیونکہ علم ہی ہر چیز کا جوہر ہے علم ہی مرکز ہے یہی سے اللہ نے اپنے پہلے خلیفہ کا تعروف کروایا یہی سے پہلی وحی کا اپنے رسول کے لیے چاہے کار رسالت ہو جائیں دین کو آپ کہیں سے اٹھا کر پڑھنے اللہ نے اگر ہدایت کو جوڑا ہے تو علم کے ساتھ ہو لہٰذا اس کا مطلب ہے جہاں صفت علم نہیں ہوگی وہاں کسی اور چیز پہ تو غور بھی کرنے کی ضرورت ہے اور یہ خاصہ ہے آل محمد کا کہ خدا نے جب ان کا تعرف کروایا ہے تو صفت علم کے ظنہر رسول نے اپنے ساتھ جوڑا ہے علی کو تو وہ صفت علم کے ساتھ جوڑا ہے قرآن نے گواہ رسول بنا دیا اور رسول نے اپنا باب بنا دی یعنی علم وہ صفت ہے حضور یہی وجہ ہے حضور یہی وجہ ہے علی ابن ابی طالب جو ساری کتاب کا علم رکھ ہے ایک شخص آگیا کس کے پاس حضرت امام جعفر صادق علی حسن توجہ ہے بس جلدی آپ کی ذہمت تمام مولا عاصف بن برہیہ کتاب میں سے کچھ حصے کائے آپ کے جد علی ساری کتاب کائے یہ کتاب میں سے کچھ حصے کا علم کتنا ہوتا اور ساری کتاب کا علم کتنا ہوتا توجہ فرمارے سائی بھائیہ تھکے تو نہیں ہوئے میں بس جلدی جہمت تمام کر چلی آخری روایت سے پوری توجہ جاؤں مولا یہ کیا بات ہے وہ کتاب میں سے کچھ حصے کتنا یہ علی ابن سمائے آزم ہے ان تہتر میں سے فقط ایک تھا آصف بن برکیہ کے پاس آصف بن برکیہ کے پاس ان تہتر میں سے فقط ایک تھا اس ایک نے اسے اتنا صاحب قدرت کر دیا تھا وہ کہیں کا تخت اٹھا کر کہیں پلک چھپک نے ملا سوچیں اس کے باقی خیارات کیا ہوں گے اس کے معاملات کیا ہوں گے یہ تو مطالعے میں وہیں سے آپ کے سامنے آسکار وہ فرماتے کتنا صاحب قدرت یہ جو ملایت تقنیم انہوں سے حاصل ہوئی کس وجہ سے تہتر میں سے ایک اسمہ آزم اس کے پاس تھا اسے کہتے ہیں کتاب میں سے کچھ حصے کائے تو کا مولا آپ کے جت تو ساری کتاب کا علم رکھتے تھے تو رکھا بہتر اسمہ آزم ہم محمد و آل محمد کے پاس اللہ سلح اچھا سوالی جو ہے وہ میرے جیسی تھوڑی سی موٹی فکر کا حامل دی اس نے دیکھے ہمارا بھی مسئلہ حل کر دیا سوال کو مزید ڈریک کر اس نے کا مولا کچھ سمجھ نہیں قرآن نے کہا کچھ حصے کا علم اور ساری کتاب کا علم آپ نے کہہ دیا ایک اسمہ آزم اور بہتر اسمہ آزم جب ہمیں کچھ اور سارے کا نہیں پتا تو ایک اور بہتر کا کسی سمجھ آئے گا بات پہنچ رہی ہے دوست چلے میں معصوم کا جملہ پیش کر وں میں کوئی خطاوت بیچ میں نہیں ڈال رہا اس نے کہا مولا نہ پہلے سمجھ آئی تھی قرآن نے کہہ دیا کچھ سے علم آصف کے پاس تھا ساری کتاب مولا آزی کے پاس بہتر مولا آزی کے پاس ہے مگر مولا جب تھوڑے اور ہے اس کے اندر فضائل آل محمد کی مگر ہم جیسی فکروں کو بھی معاملہ سمجھا دیا فرمایا بس اتنا سمجھ لو ہم آل محمد ہیں بہر علم ہم ہیں علم کا سمندر تو کہا مولا پھر آصف کے پاس کتنا تھا کہا بس اتنا جتنا کوئی مچھر اپنے پر کو سمندر سن بھگو لے جتنا اس پہ آ جائے گا بس ہماری نسبت تو اتنا ہی اللہ 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 نمد وعجل توجہ فرمارے ہیں شاہر خدا ہی کی ذات بہتر جانتی ہے خدا نے آل محمد کو کن عزمت وں سے نواز خدا کی آل محمد کے فضائل پہ شک نہیں ہونا چاہیے آل محمد کے اختیارات پہ شک نہیں ہونا چاہیے آل محمد کے کمالات و موجزات پہ شک نہیں ہونا چاہیے یہ خدا باک کمال کی وہ باک کمال بے عیب مخلوق ہے خدا بے عیب کی وہ بے عیب مخلوق ہے جسے اللہ نے مظہر بنایا ہے کامل عبدیت کا خدا انسان کو کیسا دیکھنا چاہتا ہے اس نے بنا کے کامل عطا کر دیا یہ ہمارے نہیں خدا کے بنائے ہوئے ہیں وہ خود بے عیب ہے اس نے بنائے بھی بے عب وہ خود باکمال ہے اس نے بنائے بھی باکمال ہے ان کے فضائل پر شک نہیں ہونا چاہیے ہاں ان کے اقدار اور صیرت میں ڈھلنے کی کوشش ہونی چاہیے جب ان کی عظمتیں سامنے آئیں دیکھیں رویہ کیا ہونا چاہیے کیا ان کے فضائل سنکے یہ بھی عجیب رویہ فضائل مولا علی کے پڑھے اور سنے جائیں اور کسی کا عقیدہ توحید بگڑ جائیں بھئی اس پہ بھی شاباش ہے جس کا عقیدہ توحید اتنا نحیف اور کمزور تھا کہ فضائل مولا کے پڑھے جا رہے ہیں فضائل ولی کے پڑھے جا رہے ہیں اور وہ خدا کی ذات کی اوپر مشکوک ہوتا جا رہے ہیں بڑے کوئی بدبخت انسان ہو رویہ کیا ہونا چاہیے وہ بتایا جناب سلمان میں فرمایا کون تخت لے کر آئے گا اس نے کہا سرکار اس سے پہلے کہ پلکوں کو جھب کر فلمہ راہو مستقرہ اندہ قالہ حاض من فضل ربی اس نے یہ کہا تخت سامنے آیا بجائے یہ کہنے کہ واہ عاصف کمال ہے تمہارا عاصف تم نے تو کمال کر دیا لایا عاصف کہنے حاض من فضل ربی توجہ فرما رہے ہیں جی کمال یہ سرکار آپ نے پہلی خودتہ سے منگوالے نہ تھا آپ نے تو اہل دربار سے پوچھا تھا کون لے کر آئے گا عاصف نے کہا میں لے کر آتا ہوں تخت آیا تو بجائے یہ کہنے کہ شباش عاصف آپ فرما رہے ہیں حاض من فضل ربی عقیدوں کی صلاح فرما رہے ہیں کہیں وارث کے فضائل دے کے شک میں نہ پڑ جانا خدا کا شکر ادا کرنا یہ خدا ہی کی ذات ہے جو علی کو کمالات اتا کر رہے ہیں یا سواجہ فرما رہے ہیں جی وارث رسول کے فضائل سن کے پڑھ کے بجائے توحید پر مشکوک ہونے پہ الٹا خدا کا شکر ادا کرنا چاہے ہیں علی کے فضائل عقائد کو بگاڑتے نہیں ہیں علی کے فضائل توحید پہ انسان کے عقیدے کو رسک کر دیتے ہیں اور انسان حیران ہو کر یہی کہتا ہے کمال ہے وہ خدا جس کی مخلوق اتنی شاندار ہے وہ خالق کتنا باکمال رویہ یہ ہونا چاہیے فضائل آنے ہیں توجہ فرما رہے ہیں جی جناب سلیمان صرف عقائد کی صلاح فرمانے کے لئے بتا رہے ہیں یہ یاد رکھنا چاہے میرے وارث کا کمال ہے مگر یہ جہر اسے عطا ذات توحید نے کیا آل محمد کے جتنے بھی فضائل ہیں آل محمد کے کمالات ہیں سلام ہے اس خالق پر جس نے آل محمد کو باکمال بنایا رویہ یہی ہونا چاہیے کہ یا اللہ جیسے جہر دنے نے اتا کی ان کے صدقے میں ہمارے کرداروں کو بھی طاقت اتا مالا امیر بھی یہی سکھاتے ہیں یا اللہ دنیا میرے لئے جو مرضی کہے میری عزت کے لئے اتنا کافی ہے میں تیرا بندہ اور میرے فخر کے لئے کافی ہے تو میرا رب ہے یعنی جتنے مرضی مولا کے فضائل پڑے یہ آپ کے اور میرے لطف کے لئے ہیں علی کو تو غرضی کوئی نہیں وہ خالقِ بے نیاز کا وہ بے نیاز بندہ ہے جس کے فخر کے لئے اتنا کافی ہے اللہ اس کا رب کیا بے نیازی ہے خدا کی قصد انتا کما اوہب یا اللہ تو ویسے ہی باکمال ہے جیسا میں چاہتا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے جو اس سے اوپر ہونا وہ کیسا ہونا چاہیے آپ جابز کرتے ہوں گے آپ چاہتے ہوں گے میرا بوس ایسا ہو ایسا نہ ہو سڑیل تھا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے ویسا نہیں ہونے سے اچھا ہونا چاہیے خوش رفتار خوش رفتار میرے سے محبت کرے پیار سے رہے یقیناً چاہتے ہیں نا ہر کوئی جو اس سے اوپر ہے وہ کیسا ہونا چاہیے پروردگار کو مولا علی فرمارے انتا کما اوہب تو ویسے ہی شاندار ہے میں کتنا کریم دیکھنا چاہتا ہوں رب کو کتنا رہیم دیکھنا چاہتا ہوں کتنا شکور دیکھنا چاہتا ہوں جیسا پرفیکٹ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ویسے ہی ہے انتا کما اوہب فجعل نہیں کما تو اوہب یا اللہ مجھے ویسا بنا لے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے بس ہماری بھی دعا یہ ہونی چاہیے یا اللہ علی کو تو نے ویسا بنایا جیسا تو چاہتا تھا بس اب ہمیں بھی مولا امیر کے صدقے میں کچھ علی ابن ابی طالب جیسا ہو یا اللہ ہماری عبادتیں ناکس ہماری نیتیں ناکس سب کچھ ناکس ہے مگر اس خالص کے صدقے میں ہمیں بھی خلوص حطا فرمائے یا اللہ مولا امیر کی شبہ ہے مولا امیر کے صدقے میں آپ کے کردار کے صدقے میں یا اللہ ہمارے بھی کرداروں کو بلند کر ہم سے بھی آل محمد کی طہارت کے صدقے میں ہم سے نجاستوں کو دور کر یا اللہ گناہوں میں ہم لتھڑ چکے ہم نے گناہوں میں اپنے آپ کو برباد کر لیا زلالت کے دائروں میں گر گئے ہیں یا اللہ تجھے واسطہ آل محمد کی عصمت و طہارت کا ان کی پاکیزگی کے صدقے میں ہمارے کرداروں کو بھی پاکیز آ کر گئے یہی شبے ہیں مانگ لینے کی خدا کی قصد یہی شبے ہیں عجب شبے ہیں قرآن ناتق جا رہا ہے قرآن سامدہ یہ ہے انیس اور بیس رمضان کے درمیان کی شاب بس یہی سوچ کے گریہ کر لیجئے مولا کا سر زخمی ہے اور زینب و قلصوں ماتم گناہ سوچ سکتے ہیں یہ وقت گزر کیسا رہا ہوگا علی و بطول کی بیٹھیوں کا بس جہاں کل مسائب تمام ہوا چند ایک فکریں وہی سے آگے بڑھانے کچھ ضرب سر علی پر نہیں آلِ محمد کے مقدر پہ لگ گئے ضرب لگی علی کے سر پہ جگر کٹ گئے حسنین کے بال کھل گئے زینبِ آلی یہ ضرب لگی مولا امیر مولا امیر حالتِ غشی میں کس وقت آفاقہ ہوا جب مولا حسنِ مجتبا کے سرِ اقدس پہ زانوِ اقدس سے امامِ حسن پہ مولا امیر کا چہرہ تھا اور آنکھوں پہ آنسوں امامِ حسن کے گر رہے تھے ایک مرتبہ امام کو جیسے آفاقہ ہوا نا تو دیکھا حسن زار زار رو رہے ہیں امامِ حسن کے آنسوں ہیں کہ مسلسل بارش کی طرح برس رہے ہیں خدا کی قسم جو جملہ کہا میں چاہوں گا آپ اس جملے کے اندر موجود ذرا قرب کو سمجھئے گا سادگی سے ارز کروں گا مولا علی نے تڑپ کے کہا بیٹا حسن بیٹا حسن ایک ضرب چلنے پہ یہ حالت ہو گئے بیٹا ابھی تو بہت سی ضربیں چلنی ہیں علی کو اپنی ضرب کا خیال نہیں ہے اس کا مطلب ہے علی حسین مظلوم پہ چلتی ضربیں دیکھ رہے ہیں مولا کو اپنے سر اقدس کی ضرب کا دکھ نہیں ہو رہا اکبر کے جوان سینے میں لگنے والی برچی ہے جو علی کو دکھ دے رہی ہے فرمارے حسن ایک ضرب چلنے پہ یہ حالت ہو گئی اور پھر آپ نے فوراں کتنی نماز کی فکر ہوگی مولا امیر کو فوراں ہی کہا بیٹا حسن آگے بڑھو اور آپ نماز کو کامل کرو آپ نماز پڑھاؤ اس دن نماز مولا حسن مجتبہ نے پڑھائی دیکھیں بڑی مشکل نماز تھی جو سید شہدان کربلا میں پڑھیں یقیناً تیروں کے مسلحے پہ نماز بہت مشکل ہے مگر سوچئے امتحاں تو امام حسن کے بھی کم نہ تھے سوچیں زخمی مسلح پہ باپ کے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا خشوہ خضو کے ساتھ یہ کمال حسن مجتبہ سوچیں جب وہاں لہو امام علی کا پڑھا ہوگا اللہ جانے کس شان سے امام حسن نے وہ نماز پڑھائی ہوگا اب ایک مرتبہ امام مولا امیر کو ایک چتائی پہ یقیناً وہی مسجد کی کوئی صف ہوگی اس کے اوپر مولا امیر کو لٹھایا گیا اور پھر اٹھانے کی باری آئے کہ اٹھا کے انہیں گھر کی جانب لے کر چلے تو اب جیسے اٹھانے کی باری آئی تو فوراں مولا علی کے اصحاب آگے بہے اب ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں مولا امیر کو اٹھاؤں میں مولا کو سہارا دوں مگر اٹھارہ بیٹے ہیں علی کے ایک مرتبہ بیٹے آگے ہوئے اور انہوں نے کہا بیٹوں کے ہوتے کوئی کیوں بابا کو اٹھائے گا ہم جو اٹھائیں گے ہم اپنے بابا کو اٹھائیں گے اٹھارہ بیٹوں نے مل کے اٹھایا میں کہتا ہوں اے علی کے بیٹوں آج جبکہ بہت سے اٹھانے والے ہیں بابا کو مگر تمہیں گوارہ نہیں ہے کوئی اور اٹھائیں کاش تم کربلا کے میدہ میں ہوتے وہاں مظلوم کی لاش میں وارث پڑی ہیں لاش میں گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں اور مظلوم بیٹا جس کے ہاتھ پسے پشت بندے ہیں وہ گیارہ محرم کو گزرتے ہوئے کہہ رہا ہے بابا کوئی بیٹا اتنا ذریب نہ ہو جو باب کو کفن بھی نہ دے سکے آجر اکمل سلامت رہی آجر اکمل بس یہی شبیں ہیں رگریہ کرنے کے یہی شبیں ہیں علی و بطول کی بیٹیوں کو پرسا دینے کے ایک مرتبہ ایک مرتبہ مولا امیر کو لے کر چلے اب علی کے بیٹوں نے مولا امیر کو اٹھا رکھا ہے اور وہ تمام صحابی جو نہیں اٹھا سکے مگر پیچھے چلتے آ رہے ہیں ہر کسی کی آنکھوں میں آسو ہیں ہر کوئی فکر مند ہے ہمارا امام بچ جائے ہمارے مولا بچ جائیں مولا کو خیریت ہو سب ہی پیچھے آ رہے ہیں جیسے ہی گھر سے قربت ہوئی نہ جیسے ہی گھر قریب آیا ایک مرتبہ اس عالم کے اندر بھی زخمی حالت میں مولا امیر نے امام حسن کے ہاتھ کو تھاما اور پوچھا بیٹا کون کون ہمارے ساتھ ہے کہا بابا آپ کی اولاد ہے مولا آپ کے اصحاب بھی ساتھ ہیں فرمایا میرے اصحاب ساتھ ہیں جی بابا وہ ساتھ ہے کہا ان کا شکریہ آدھا کر کے انہیں یہی سے پلٹا دو بیٹا حسن انہیں شکریہ کہہ کے پلٹا دو ان سے کوئی ابھی تمہارا امام خیریت سے ہے جب بلائی جائے گا تبا جانا بس یہی سے پھیجوا دو اب ان سب کا اصرار ہے وہ ساتھ جانا چاہتے ہیں حسن بھیج رہے ہیں پوچھئے مولا امیر سے مولا حسن نے پوچھا بابا بابا وہ ساتھ آنا چاہتے ہیں آپ کیوں پلٹا رہے ہیں یہ ہے ماتم کا وقت آپ نے فرمایا بیٹا حسن میری بیٹیوں تک خبر پہنچ چکی ہوگی زینب نوحہ کھنا ہوگی علی نہیں چاہتے زینب کی صدائیں صحابہ کے کانوں میں آئیں میں کہہ دوں مولا مولا یہ آپ کے متقی صحابہ ہے مولا ابھی اندھیرہ ہے جناب زینب کے سر پہ چادر ہے گھر کی چار دیواری مگر علی کی غیرت کو پرداشت نہیں ہے اللہ جانے وہ رات نجف پہ کتنی بھاری ہوگی جب اسی کوفہ میں دن کی روشنی میں بدبختوں کے مجمع میں زینب بغیر چادر کہلائی گئی ہے عجر اوکم اللہ آخری جملہ آپ کی ذہمت تمام ہے اللہ جانے وہ رات نجف پہ کتنی بھاری ہوگی جب زینب کو بے پردہ اس شہر کوفہ میں لایا گیا ہوگی مولا علی اللہ جانے جناب زینب سے محبت کا عالم کیا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے جناب زینب سے مولا امیر کی محبت کا عالم کیا ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے بیٹیوں کی محبت باپ کے دلوں میں کیا ہوتی ہے مگر خصوصاً وارث لہ جائے علی ابن ابی طالب اللہ جانے زینب کا اور مولا امیر کی محبت کا عالم کیا ہے ساتھ ہی سے جملہ عرض کروں گا راوی کہتا ہے وہ علی جو مسجد میں امام حسن کو دلا سے دیتے رہے جب اٹھایا گیا تو صحابہ کو دلا ہر کسی کو کہتے رہے رونا نہیں میں زندہ ہوں رونا نہیں میں موجود ہوں مگر اللہ جانے زینب سے کیا تعلق تھا وہ علی جو سارے راستے سبر کی تل ادھر دروازہ کھلا چہرہ زینب پہ نگا گئی علی خود روپڑ مادہ م Photoshop مادہ 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 موسیقی 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 بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھا ہوں گی اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا کٹ جائیں گے بازوں بھی ابا سے باوفا کے کٹ جائیں گے بازوں بھی ابا سے باوفا کے تیروں سے ہو گا چلنی مشکی زب پانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بکھرے گا کربل میں خاسم کے سر کا سہرا بکھرے گا کربل میں خاسم کے سر کا سہرا خوشیاں سامیٹ لے گا عالم وہ ویرانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا روتے تھے پرشتے بھی عرضوں ہو سمال ارزا روتے تھے پرشتے بھی جب ہے ہو سمال ارزا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا بی بی نے کہا بابا کربل میں چلے آنا منظر میں دکھاؤں گی اکبر کی جوانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی کا کٹ جائیں گے بازوں بھی ابا سے باوفا کے کٹ جائیں گے بازوں بھی ابا سے باوفا کے تیروں سے ہوگا چلنی مشکیزہ وہ پانی کا لوگوں یہ جنازہ ہے اسلام کے بانی کا آغاز ہو رہا ہے کربل کی کہانی 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 کا زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے حیدر کے علمدارے حیدر کے علمدارے حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب کے کھلے سر پہ ہے حیدر کی نگاہیں یاد آنے لگی شام کے بازار کی راہیں ایکیس بھی رمضان کی ایکیس بھی رمضان کی ہونے تو سہر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے شابر کی ڈھاراز ہے یہ زینب کا بھرم ہے رتبہ ہے یہ غازی کا کے ساتھ آئے حرم ہے دل بند ہے سرور کا دل بند ہے سرور کا ہے در کا زگر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جب ہی خون میں تر ہے سوچو تو مسلمانوں کے یہ بات بڑی ہے حق مانگن زہرا سر دربائی کھڑی ہے اے غیرت اسلام بتا آج کدھر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے وہ عمد بھی ہوگا کہ کوئی پاس نہ ہوگا گھر بار لٹے گا اگر اب پاس نہ ہوگا اور جائے گی بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے اس غم کی محافظ ہے وہ زینب دلگی دنیا میں جو باقی ہے ازاداری شفیم یہ فاطمہ زہرہ کی یہ فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا اثر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے حیدر کے علمدارے حسینی پہ نظر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے زینب تیرے بابا کی جبی خون میں تر ہے یہ غربتِ علی 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 ہے حق مانگنے جو زہرہ دربار میں گئی ہے یہ غربتِ علی 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 ہے حق مانگنے جو زہرہ حق مانگنے جو زہرہ دربار میں گئی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے آواز آ رہی ہے میں بلتِ مصطفیٰ ہوں بابا کے گلمہ گو ہو یوں میں ہی تو فاطمہ ہوں پہچاننے سے دنیا پہچاننے سے دنیا انکار کر رہی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے سن کر سلام حیدر کوئی نہیں غرکتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا افسوس فاطمہ بھی افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے سن کر سلام حیدر کوئی نہیں غرکتا واجب نہیں سمجھتا کوئی جواب دینا افسوس فاطمہ بھی یہ بات جانتی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے حق مانگ لے جو ظہرہ دربار میں گئی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے ایک کوچھے میں پہنچ گئی دیکھا ہے مجتبہ نے ظالم نے ظرب ماری کیسے خدا ہی جانے بیتے نبی زمین پر غربتِ علی ہے غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے ایک کوچھے میں پہنچ گئی دیکھا ہے مجتبہ نے ظالم نے ظرب ماری کیسے خدا ہی جانے بیتے نبی زمین پر غشتا کے گر پڑی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے حق مانگ لے جو ظہرہ دربار میں گئی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر ہاتھوں کو اپنے اکسر کہتے تھے ملکِ حیدائی خیبر شکن کی دا جا گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے یہ غربتِ علی ہے کافی ہے بس یہ فقرہ رونے کو زندگی بھر ہاتھوں کو اپنے اکسر کہتے تھے ملکِ حیدائی خیبر شکن کی دا جا گھٹ گھٹ کے مر گئی ہے یہ غربتِ علی 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 ہے اللہم صلی اللہم اللہم صلی اللہم